بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرین میں فیزیو تھرپی کا کیا سکوپ ہے بحرین میں فیزیو تھرپسٹ کس طرح سے لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور لائسنس حاصل کرنے کے بعد بحرین میں جوب ہنٹنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا پروسس ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا گلف سیریز میں ہم آر لیڈی، اومان، سعودی عرب، یو اے ای، دبائی، قطر، قوید کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور ان کنٹریز میں لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے مختلف ہیلتھ کیر پروفیشنلز، ڈاکٹرز، نرسیز، فیزیو تھرپسٹ، فارماسیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیکنالوجی کے پروگرام ہیں بی ایس کٹیگری کے جتنے لوگ ہیں وہ لائسنس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ ہمارے چینلز پر مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں خاص طور پر بہرین کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بہرین میں اگر آپ اپنا فیزیو تھرپی کا لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو بیسک کرائیٹیریہ ہے کہ اگر آپ کا بی ایس پروگرام ہے تو اس کے لیے فور ایئر ڈگری پروگرام اور اگر آپ نے ڈی پی ٹی کی ہے تو فائیو ایئر ڈگری پروگرام یہ منیمم کرائیٹیریہ ہے جو کہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کے ہوم کنٹری کا ٹو ایئرز کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن کے بعد دو سال مکمل کر لیے ہیں تو اس کے بعد آپ الیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بحرین کے فیزیو تھرپی لیسنس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہوم کنٹری کا لیسنس ہونا ضروری ہے پاکستان میں الائیت ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل اور اس کے ساتھ ساتھ پیپٹا اور پیٹرال ان کے لیسنس ویلیڈ ہیں آپ ان میں سے کسی بھی ایک لیسنس کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں بات کی بحرین کا لیسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں قطر کا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یو اے ای کا تو ان کنٹریز میں بھی سب سے پہلا پروسس ہے آپ کے ڈوکومنٹس کی ویریفکیشن اور یہ ویریفکیشن ڈیٹا فلو گروپ کے تھو ہوتی ہے اور اس سے جو رپورٹ ملتی ہے اسے پرائیم ری سورس ویریفکیشن رپورٹ کہا جاتا ہے ہمارے چینل پر آر لیڈی ڈیٹا فلو کے حوالے سے ویڈیو موجود ہے کہ ڈیٹا فلو کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس کسی ایک گلف کنٹری کا ڈیٹا فلو کی رپورٹ موجود ہے اور آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کسے دوسرے گلف کنٹری میں تو وہ بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ مکمل ویڈیو ڈیٹا فلو والی دیکھ سکتے ہیں اور اپنا پروسس خود کر سکتے ہیں بحرین میں بھی جو سب سے پہلا پروسس ہے وہ آپ کے ڈاکمنٹس کی ویڈیفکیشن ہے آپ کو ڈیٹا فلو گروپ کے دروپ پرائمیری سورس ویڈیفکیشن رپورٹ حاصل کرنا ہوگی جب آپ کے پاس رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کو اپنا ایکزیم بک کرنا ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر آپ قطر کے لیے یا سعودی عرب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایمیس کی ڈگری ہے ماسٹر لیول کا آپ نے پروگرام کر رکھا ہے تو وہاں پر آپ کا ٹیسٹ ایکزمٹ ہو جائے گا لیکن بہرین کے لیے آپ کو ٹیسٹ دینا لازمی ہے اگر آپ بہرین جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی پریپریشن لازمی کرنا ہے نیشنل ہیلث ریگولیٹری اتھورٹی ان ایچ آر اے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ نے اپنا ایکزیم بک کرنا ہے ایکزیم بک کرنے کے لیے اس پورٹل پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے وہاں پر آپ بہرین کے حوالے سے فیس پے کریں گے اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو ایکزیم کی تاریخ مل جائے گی آپ اپنا ایکزیم دیں گے اور اس کے بیس پر آپ کو لیسنس اشیو ہوگا اگر آپ ایکزیم کلیر کر لیتے ہیں تو ایکزیم کلیر کرنے کے بعد آپ جوب کلیر اپلائی کریں گے جوب ہنٹنگ کے حوالے سے پہلے بھی میں اپنے مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کس طرح سے آن لائن جوب ہنٹنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں آپ لنکڈین پر اپنی ایک پروفائل جنریٹ کیجئے اور لنکڈین کے درہو آپ جوب ہنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوکریگلف.com اسی طرح انڈیڈ.com اور دوسری بیشمار ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ گلف کنٹریز میں جوب ہنٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ کو ایک آفر لیٹر مل جائے گا ویزا ایشو ہوگا اور آپ اپنی جوب پر پہن جائیں گے یہ بیسیکلی ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے لیکن اگر آپ بحرین کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس جلسلے میں ہماری پروفیشنل ٹیم موجود ہے ایکزیمز پریپریشن کے حوالے سے ڈوکومنٹیشن کے حوالے سے اور ایکزیمز مٹیریل کے حوالے سے مکمل گائیڈنس ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تو اگر آپ ہم سے ہماری کنسلٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری ٹیم کے دروہ آپ اپنی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ